ایسے جانور جو آج سے پہلے بلکل ہی الگ دیکھائی دیتے تھے اور ایسی جزیں جو ہمیں لیکن وہ بہت زیادہ چھوٹی ہیں لیکن وہ اصل زندگیں بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں یقین ان آپ ان فیکٹس کو نئی جانتی اس لیے بنے رہی ہماری ویڈو کی اینڈ تک نمبر ون ڈریکن فلائی آج کل کے جو ڈریکن فلائیز پاہ جاتے ہیں وہ بہت کیوٹ اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی جانور اپنا شکار بنا لیتا ہے لیکن یہ بات سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کیا پہلے کے زمانے میں یہی ڈریکن فلائیز اتنے زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے دیکھنے میں بہت زیادہ ڈرامنی لگتے تھے نمبر 2 چکن کیا آپ کو پتہ جو آپ کے گھر میں انڈے دینے والی مرگیاں وہ ڈیناسور کے سب سے بڑی پڑوسن ہیں سینٹس کو یہ بات ملوم پڑے کہ یہی چکن کئی ملین سال پہلے ایک ڈیناسور کی طرح پائے جاتے تھے اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ملوم مگر چکن اور ڈیناسور کے پاؤں ایک جیسے ہی ہیں اور ان کا بوڈی سچکچر بھی کئی حد تک سیم ہے نمبر 3 کراؤ ایسے دیکھے جاتے تو کراؤ کو بلیڈ ریون بھی کہتے ہیں اور اگر دنیا میں سب سے بودھی مان جانور کی بات کی جائے اور اس میں ریون آئیے تو ہو بھی نہیں سکتا یہ پرندے بہت زیادہ چلاک اور بہت زیادہ شاتر ہوتے ہیں لیکن آج کل یہ ریون کچھ ایسے دکھائے دیتے ہیں لیکن پہلے دور میں یہ اتنے زیادہ بڑے دکھائے دیتے تھے جو سچ میں کسی برے خواب سے کم نہیں تھے نمبر 4 بڈیسٹ بیئر اگر دیکھا جائے تو یہی بڈیسٹ بیئر آج کل بہت زیادہ چھوٹے پائے جاتے ہیں لیکن یہی بڈیسٹ بیئر آج سے پہلے اتنے زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے جو ایک انسان کے کپریزن میں کافی زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے سچ میں یا غزب نمبر 6 آئل ریگز آپ نے سمندر کے اندر کچھ اس طرح کے آئل ریگز بنے ہوئے دیکھیں ہوں گے اور آپ کو تو پتہوں کا زیادہ آئل ریگز اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں لیکن میرے دوست یہ آئل ریگز کا 10% حصہ اوپر ہے باقی کا 90% حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے دوئے کو یہ پورا شہر کے سامنے کتنے زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں نمبر 7 جیلی فیش آپ نے کئی طرح کے جیلی فیش دیکھیں ہوں گے اور آپ کو تو پتہ ہوگا زیادہ تر جو جیلی فیش ہوتے ہیں وہ اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں لیکن میرے دوست یہ جیلی فیش بہت زیادہ چھوٹی ہے اس ویشال جیلی فیش کے سامنے یہ دیکھو یہ ایک نورمل جیلی فیش جسے ہم سب لوگ جانتے ہیں اور یہ دیکھو یہ ایک مین آوار نام کے ایک جیلی فیش اور دیکھو یہ کتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں نمبر 8 ریڈ کریپ یہ دیکھو یہ ایک ریڈ کریپ کی فوٹو لیکن یہ ابھی آپ کو بہت زیادہ چھوٹا دکھائے دے رہا ہوگا لیکن ایک انسان کے سامنے اس کے اصل سائز تو دیکھو اور اس کریپ کی انسانوں کے کمپیریزن میں کافی زیادہ برابر ہوتی ہے نمبر 9 ٹری آپ نے کئی طرح کے ٹریز دیکھے ہوں گے جو کہ کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن میرے دوست اس پیٹ پر بھی اپنے ایک بار نظر گھوما کے تو دیکھو یہ دیکھو یہ ہے نورمل سے ٹریز جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ دیکھو یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹری جو ان سب ٹریز سے بہت زیادہ بڑا ہے اور یہ دیکھو یہ کتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں نمبر 10 سنیک یہ دیکھو یہ فوٹو بتاتے ہیں جو پہلے کے زمانے میں سامپ پائے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے اور وہ انسانوں کے کمپیریزن میں بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے جیسے کہ اینا کونڈا کوبرا اور پائٹان اور سب سے بڑا سامپ ٹائٹیانو بوہ ٹائٹیانو بوہ دنیا کا سب سے بڑا سامپ ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا سامپوں میں سے ایک کہا جاتا ہے ریٹیانو بوہا پہلے کے زمانے میں ٹائنسور کا بھی شکار کیا کرتا تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ایسی اور امیزنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اینٹ جانا کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بہن